موسیقی ہم نے بیلونز پھلا لیے صبح صبح ہی اور یہ دیکھیں جی میری بیٹی اسلام علیکم اسلام علیکم ہیپی بردی ٹو یو نور ہیپی بردی ٹو یو نور ہیلو اسلام علیکم سمی اسلام علیکم اور یہ بن رہا ہے جی بردے کیک جس کے لیے یہ سپونج کیک بیک کیے ہیں اور اس کی ریسپی میں نے آپ کو پہلے دی ہوئی ہے اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں مینشن کر دوں گی مکشر کیونکہ سپونج کیک کا ایک ہی بنتا ہے جس کو میں نے ہاف اون میں بیک کر لیا اور ہاف یہ دیکھیں پین میں بیک کر لیا کیونکہ اون میں ایک ہی پین کی جگہ تھی اور ہم نے دونوں کو ایک ساتھ ہی بیک کرنے تھے کیونکہ باقی کے مکشر کو ہم زیادہ دیر رکھ نہیں سکتے اور یہ دیکھ رہے ہیں جو میں نے پین میں بیک کیا ہے وہ اس چھوٹے کٹورے میں بیک کیا ہے کیونکہ جو میں نے باربی ڈال والا کیک بنانا ہے اس کے اکارڈنگ ہی یہ اوپر والا چھوٹا کیک ہونا چاہیے اور جو نیچے والا ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے تاکہ اس کی فروگ کا فلیر بن سکے اور ویسے اس کیک کے جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں اور ان کی کونٹیٹی بھی میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں منشن کر دوں گی اور یہ وہ باربی ڈال ہے جس کو میں نے اس کیک کے بلکل سینٹر میں یوں ہی انسرٹ کر دینا ہے وہ دونوں کیک مجھے انف نہیں لگ رہے تھے اس لیے مجھے یہ تیسرا کیک بھی بیک کرنا پڑا اور ان کو اب میں نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اس کے بعد میں نے فریش کریم فروسٹنگ بنانا شروع کی اس کی ریسے بھی بھی میں نے سپونج کیک والی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتائی ہوئی ہے ویسے اس کے اندر میں نے ایک کپ کریم یا یہ جو پورا پیکٹ کریم کا ہے وہ یوز کیا ہے اور ایک کپ ہی چینی یوز کی ہے اور جو میں نے کریم یوز کی ہے وہ یہ ویپنگ ویپ کریم ہے جو کہ آپ کسی اچھی جگہ سے لیں اور یہ دیکھیں کہ کریم میری بلکل ریڈی ہو گئی ہے اتنی زیادہ اس کو بیٹ کرنا ہے کہ اس کی یہ سٹف پیکس بن جائیں اور یہ بلکل ایسے سٹ ہو یہ دیکھیں کہ اس کے یہ جو ڈیزائن بناوا ہے یہ بیٹر کا بنا ہے اور یہ ہلتا ہی نہیں ہے اگر آپ بول کو الٹا بھی کریں گے تو وہ یہ کریم بلکل گرے گی نہیں اور پھر میں نے نیچے کے دونوں کیکس کے اوپر اس کی ایک لیئر لگا دی کریم کی اور اس کے بعد جو اوپر والا چھوٹا کیک اور نیچے بڑے کیک کے درمیان سپیس تھی اس کو میں نے کور کرنے کے لیے میرے پاس کیک رس پڑے ہوئے تھے ان کو میں نے ہاف پہلے کاٹ لیا ساروں کو اور ادھر ادھر میں نے یوں لگا دیا ویسے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں اس کو ترچھا یوں کاٹ بھی سکتی تھی لیکن مجھے زیادہ فیزیبل یہ لگا کہ میں کیک رس ہی یہاں پہ لگا دوں اور پھر بالکل سینٹر میں باربی ڈال کو انسٹ کر دیا اور اس سارے کیک کو اچھی طرح کریم سے کور کر دیا اور یہ دیکھیں میں نے کیک کو اور ڈال کو کریم سے اچھے طریقے سے کور کر دیا اور پھر باقی کی کریم میں تھوڑا سا پنک کلر ایٹ کیا اور اس کو بیٹ کیا اور پھر میں نے یہ پنک کلر کی کریم اس پائپنگ بیگ میں ڈالی اور آگے آپ یہ دیکھ رہے ہیں سٹار والی نوزل آگے لگائی اور یہ ڈیزائن بنانا بھی بہت ہی آسان ہے آپ نے اس طرح اس کے اندر سے کریم نکالنی ہے اور وہیں پہ چھوڑ دینی ہے اور یہ پھول اس طرح سے بن جائے گا اور اس پھول سے ہی آپ نے پوری باربی ڈال کو ڈریس اپ کرنا ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو پائپنگ بیگ میں نے یوز کی ہیں یہ ڈسپوزیبل ملتے ہیں کافی زیادہ پیکٹس میں اور یہ آگے سے خود کٹنے پڑتے ہیں جتنی آپ کی آگے نوزل ہوتی ہے موسیقی 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 اسلام علیکم فرینڈز امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے میرا کیگ بھی دیکھا اور اب ہم بچوں کو لے کے تھوڑا سا باہر گھومنے جا رہے ہیں اس دفعہ میں نے بچوں کی جو بڑے پارٹی ایس پی کسی کو بھی نہیں بولایا اور بس ہم نے اپنے ہی انجوائمنٹ کی میں ہزبنڈ اور بچوں نے بچے بہت زیادہ خوش ہیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی